تیری بیوی ہے اسے ٹیم دے یہ حق ہے تیرے بچے ہیں انہیں بھی ٹیم دے ان کا بھی حق ہے خالی بیوی کو پانسو کا نوٹ دے دیا لو بچوں کو خوب جو ہے کھلانا پلانا اور بچوں کو ٹیم نہیں دے رہا بھائی حق مار رہا ہے انہیں ٹیم بھی دے خالی پیسے سے کام نہیں چلے گا اگر اللہ نے تجھے امیر کیا تیرے کتنی بیزنیں چلتے ہیں کتنی بھی فیکٹرییں چلتے ہیں کتنی بھی کار کھانے چلتے ہیں مگر بچوں کا حق ہے تھوڑی دیر بچوں کے پاس بیٹھ ان سے باق کر انہیں کھلا انہیں پلا اس لیے کہ تیو باق ہے ان کا بھی حق ہے ابھی نتھیوں پر نتھییں لگاتے پھر جا اور بچوں کو نہیں دیکھ رہا ان کا حق کو نا دا کرے ایک اورت آئی نبی کی بارگاہ میں توجہ کرنا لوگ بڑی پوائنٹ میں نے مین پوائنٹ شرد دیا اسی کی ضرورتہ حکیم وہ ہے جو مرض دیکھ کے دبا دے حکیم وہ نہیں ہیں جو ایک ہی خلم چلاتے رہے سب میں تو بھائی نبی کی بارگاہ میں ایک عورت آئی عرض کرنے میں تھی آقا میرا شوہر بڑا نے کہتے رات بھری بادت کرتا کھلے ہو کر سوڑا میں دن بھر وہ دلتا ہے رات بھر کیا کرتا ہے اور دن بھر کیا کرتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کس نے کہا وہ نیک ہے آئے 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 کس نے کہا وہ نیک ہے کہ یا رسول اللہ جو رات بھری بادت کرتا ہے اور دن بھر روزہ رکھتا ہے وہ بھی نیک نہیں کہا کس نے کہا وہ نیک ہے بلا کے لاؤ سے آئے آئے ذرا توجہ سے سننا ہم بھی اسے بہت نیک سمجھ لیں گے جو رات بھری بادت کرے اور دن بھر روزہ رکھے ظاہر جی بادیں ہم بھی نیک سمجھ لیں گے سمجھ لیں گے کہ نہیں سمجھ لیں گے بہت سے میاں لوگ کھانا نہیں کھاتے تو عورت بڑی فدہ ہو جاتی ہے میاں تو کھاتے نہیں کچھ ابھی نہ کھانا کہ اس بات کی دلیلیں کے نیک ہو گیا بہا سمجھو یار ابھی نہ کھانا کہ اس بات کی دلیلیں کے نیک ہو گیا اور میرے بھائی کھانا بھی ضروری ہے اس لیے کہ نہ کھاؤ گے تو جسم کا حق مار رہو یار اپنے جسم کو بھی تو سلامت رکھو تب ہی تو عبادت کرو گے جب جسم صحیح سلامت ہوگا اور جب جسم میں طاقت ہی نہیں ہوگی تو پھر کہاں سے عبادت ہوگی تو کھانا بھی ضروری ہے نا کھانا کمال نہیں ہے فیدہ ہیں لوگ میاں تو کچھ کھاتی نہیں اور میاں تو چائے پہ جی رہے اور بھائی یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے نا کھانا کہ فلا تو آئس کریم پہ جی رہا فلا تو چائے پہ جی رہا لوگوں نبی نے پیٹ سے یہاں پتھر باندھا ہے وہاں میری مصطفیٰ نے کھانا بھی کھانا نہ کھانا کوئی کمال نہیں ہے نہ شادی کرنا کمال نہیں ہے اگر کسی میاں نہ شادی نہیں کی تو بڑے فریفتان لوگوں اس پر ارے صاحب فلے میاں تو بڑے ہی نیک ہے شادی نہیں کی کون کہتا شادی نہ کر کے نیک ہوتا ہے شادی کر کے نیک ہوتا ہے حجیب الٹا معاملہ اور بھائی شادی والا بغیر شادی والا برابر نہیں ہے جس نے شادی کی اس کا مرتبہ زیادہ ہے اس سے جس نے شادی نہیں کی لوگ اسی کے پیجے پیر رہے ہیں اگر کوئی میاں اعلان کر دے اپنی خلافت کہتا ہے بھائی میں میاں مرید ہو کر بہی ہوا اللہ نے تو شادی بھی نہیں کی کھانا بھی نہیں کہتا اسے نہیں کی کوئی نہیں ہے عجیب میں وہ کوئی تھی ہے جس نے شادی نہیں کی وہ شادی والے کے برابر نہیں ہو سکتا کیوں وجہ سنو یوں پہلی بات تو یہ شادی کرنا سنت ہے اس نے سنت ادا کی اس نے سنت ادا رہا کی بتائیے سنت ادا کرنے والا افضل ہے کہ نہیں اس سے جس نے سنت ادا نہیں کی بھائی بھائی سمجھ ماری ہے کہ نہیں آرہی ہے یا ٹوپی اڑنا سنت ہے اور ٹوپی نہ اڑنا یہ سنت نہیں ہے تو مجھے بتائیے جو ٹوپی اڑے ہوئے وہ بغیر ٹوپی والے سے تو بہتر ہی ہے بھائی بھائی ہے کہ ہے کہ نہیں ہے عجیب معاملہ دوسری بات شادی کرنے کے بعد ایمان قدم ڈگمگانے کے چانسز کم ہے قدم ڈگمگانے کے چانسز کم ہے بغیر شادی کے قدم ڈگمگانے کے چانسز زیادہ ہے عجیب معاملہ ہے یہ جہالت ہے ہماری قوم کی اس کی پیچھے بھاگ رہے ہیں جس میاں پہ پیسہ زیادہ ہے اس کی پیچھے بھاگ رہے ہیں بھائی میاں بڑا قابل ہے بھائی بڑا کرامتی میاں ہے پیسے والا اگر میاں ہو تو سب سے بڑے میاں تو انی رمبانی ہے یہ بات میری غلط ہو تو بتاؤ یار جس کے پاس بڑی کار ہے وہی بڑا میاں جس کے پاس نوکٹا کرے وہی بڑا میاں نئی رمبانی ہے جس کے پاس شریعت ہے جو شریعت پہ عمل زیادہ کرتا ہے لوگوں وہ پیر بننے کے زیادہ قابل ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا دو نبی نے فرمایا کس نے کہا وہ نیک ہے بد ہے بلا کہ لاؤ اسے وہ بڑا نیک تھا اپنے آپ کو نیک بنتا تھا بڑا خوش ہوتا تھا یار مجھے تو بڑے نمبر ملیں گے اس لیے کہ میں دن بھر روزہ رہتا ہوں رات بھر اللہ اللہ کرتا ہوں پھر مجھ سے زیادہ نیک کون ہے میرا تو ایک لمحہ بھی دنیا داری میں نہیں گزر رہا اور میرے بھائی حق ادا کرنے کا نام ایمان ہے رات بھر سجدے میں پڑھا رہا اگر حق ادا نہیں کرتا ہے سو حج کر لے پڑوسی کا حق مارے پڑا تو جہاں جی ہو جائے گا پندرہ عمرے کر لے قریبی کی پڑوسی کی منٹ کاٹے گھوم رہا اس کا اتنا کھیج جوت رہا تو کیا عمرے والا ہو گیا نہیں عمرے بھائی اگر کسی کا ایک سکہ بھی ہے تو وہ عدا کر دے اس کے بعد میں حج کا اللہ تیرا حج بھی قمون کرے گا حق ادا کر حق ہے حج بھی تو کوئی ایک حق ہے بھائی حج بھی ایک حق ہے نماز بھی ایک حق ہے حقوق ہیں سوارے حقوق ادا کرنا ایک چیز پہ مت پلو خالی ایک چیز پہ پل گئے سب کو چھوڑ دیا کام نہیں چلے گا نہ تو بجھو کرنا ادھر نہ جانا میں بڑی پیاری تقریح کر رہا ہوں نبی نے فرمایا اپنے سوار کو تو بولا گیا اللہ کون کہا نیک ہے رات بھر جاگتا ہے اللہ اللہ کرتا ہے اور دن بھر کیا کرتا ہے بولی بولی کیا کرتا ہے روزہ رکھتا ہے تو کہتی یہ نیک ہے میرے پاس اللہ کس نے کہا نیک ہے اللہ اللہ مصطفیٰ کی باردہ میرے کے حاضی ہو گئی نبی کی باردہ میں آکے بیٹھا ہے میرے کری مصطفیٰ نے فرمایا آ 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 وہ آنے بارد Danielle بتا رات بھر عبادت کرتا ہے رات بھر نسNever نمازت کرتا ہے اور یہ بریا دن بھر روزہ رکھتا ہے یہ بھی تیری بیوی ہے اے تیرے بچے ہیں ات کا حق ہم وعدہ گرہ گا نہیں سمجھے ارے بھئے ایک بیوی بچوں کا بھی تو حق ہے یہ تو بتا ہے کہ اس کا کب ہر حق عدا کرے گا اس کا کب حق عدا کرے گا کہا تیری بیوی ہے اس کا بھی حق ہے تنے بچے ہیں ان کا بھی حق ہے بیوی کا حق مارک پوری راہ سجدے میں پڑھے رہا تو کیا عابد ہو جاؤ گے حق ہے اس کا بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہیں حق ہے یہاں آئیے جنید بغدادی فرماتے ہیں حق عدا کرنے کا نام ایمان ہے پڑوسیوں کا کیا حق ہے اگر پڑوسی نہیں ہے تو اس کی چیز کی حفاظت کر اور آج تو دیکھ رہا پڑوسی کی نظر بچے مال بس جلدی سے ہپٹے آلوں بس جلدی سے نظر بچا ہے اور اس کے مال پر قبضہ کرلوں اللہ کے رسول میں جب پڑوسی کے حقوق بتائے تو اس طرح سے حقوق بیان کرے سننے والوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ پڑوسی پڑوسی کے مال کا مالک نہ ہو گیا ہو ایسے حقوق بتائے کہ ان کے مال کا مالک نہ ہو گیا